نبسکار دوستوں ایک عرصے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے اور آج جو وشہ لے کر میں آپ کے سامنے آیا ہوں دراصل مجھے کافی ہسی بھی آ رہی ہے کہ کہنے کو چناف گجرات کا ہے وہ گجرات جس کا گجرات موڈل زمین تھا پردھان منتری نریندر موڈی کے لیے اس دیش کا پردھان منتری بننے کے لیے اس نے زمین تیار کی تھی ان کی اور آج ہو کیا رہا ہے آج گجرات جناؤں میں چرچہ ہو رہی ہے ایک سیکس سیڈی کی پاٹیدار نیتا ہاردک پٹیل کے کتھت سیکس سیڈی کی وہ سیکس سیڈی اگر آپ نے وہ سیکس سیڈی دیکھی ہے جس میں دو ویسک دو اڈلز رزا مندی کی ساتھ سیکس کر رہے ہیں میں نے آج ٹویٹر پر کئی پڑھا تھا کہ وکاس پاگل نہیں ہو گیا ہے وکاس کس شبد کا استعمال کیا تھا میں نہیں بتا سکتا آپ کو مگر میں اپنی طرف سے کیا کہنا چاہتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں وکاس پاگل نہیں ہو گیا ہے وکاس ہوسی ہو گیا ہے ہوس سے ہوسی آپ مجھے ایک بات سمجھائیے اور دیکھئے پہلے میں اپنے اس ویڈیو بلوک کے گراؤنڈ رولز تیہ کر دینا چاہتا ہوں شاہے آم آدمی پارٹی نیتا سندیب کمار کا سیکسیڈی ہو شاہے بی جے پی نیتا اور چھتیزگڑ سرکار میں منتری راجیش مونت کی کثت سیکسیڈی ہو یا پھر ہاردک پٹیل کی کثت سیکسیڈی میرا ہمیشہ سے یہ ماننا رہا ہے اور میں نے اس پر لکھا بھی ہے کہ اگر دو ویسک اپنی رضا مندی سے ایک روم میں اپنے پرائیوٹ سپیس میں سیکس کر رہے ہوں تو وہ گناہ نہیں ہے اگر وہ شادی شدہ ہیں تب بھی وہ نیتک طور پر مورلی گناہ ہو سکتا ہے مگر قانونی گناہ تب ہی ہو سکتا ہے جب اس شادی شدہ مرد کی پتنی یا اس شادی شدہ مہلہ کی مہلہ کا جو پتی ہے وہ اس کے خلاف پولیس میں کمپلین کرے ہاردک پٹیل ایک یوہ ایک یوہ جو اپنے روم میں ایک پرائیوٹ سپیس میں کثت طور پر ایک سیڈی کے اندر سیکس کر رہا ہے ایک لڑکی کے ساتھ وہ نیتک طور پر یا قانونی طور پر کس طرح سے گناہ ہو سکتا ہے کس طرح سے گناہ ہو سکتا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے بی جے پی کے نیتا کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک سال پرانا جب یہ سیڈی سارفجنک ہو رہا ہے تو اس میں بی جے پی کا ہاتھ ہے ٹھیک ہے یہ مغالطہ کسی کو نہ رہے اس میں سیدھے طور پر بی جے پی کا ہاتھ ہے بے شک اسے اس شخص نے جاری کیا ہے جو کی ہاردک پٹیل کا پرانا ساتھی ہے مگر چناؤ کے وقت اگر یہ سیڈھی سارفجنک ہوا ہے تو اس کے پیچھے صرف اور صرف بی جے پی کا ہاتھ ہے مگر میں ایک بڑی چیز کہنا چاہتا ہوں یہ دھیان سے سنیے گا جن لوگوں نے اس ویڈیو کو سارفجنک کیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاردک پٹیل نے اس لڑکی کو ایکسپلائٹ کیا کیسے اگر دو ویسک ایک یوہ ایک اور یوہتی کے ساتھ اس کی رضا مندی کے ساتھ سیکس کر رہا ہے تو اس میں ایکسپلائٹیشن کہاں سے آ گیا زور زبردستی نہیں ہو رہی وہاں پر بلاتکار نہیں ہو رہا ہے وہاں پر مگر ہاں ایک بڑی بات آج میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس سیڈی کو سارفجنک کیا ہے ان لوگوں نے اس لڑکی کی توہین کی ہے اس لڑکی کو انہوں نے ایکسپلائٹ کیا اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں وہ اس لیے وہ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ دیکھئے اس وقت چینلز پر آپ جو اس سیڈی دیکھ رہے ہیں اس میں لڑکی کا چہرہ چھپایا جا رہا ہے مگر جو کلپ دھیان سے سنیے گا جو کلپ واتس اپ پہ سرکیولیٹ کر رہی ہے جو کلپ واتس اپ پہ سرکیولیٹ کر رہی ہے اس میں اس لڑکی کا چہرہ نہیں چھپا ہوا ہے اس لڑکی کے چہرے کا آپ حصہ دیکھ سکتے ہیں تو اب بتائیے آپ مجھے جو لوگ اس سیڈی کو سارجنک کر رہے ہیں کیا وہ اس لڑکی کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے ہیں اس لڑکی کا کیا دوش ہے آپ کو ہاردک پٹیل سے دشمنی ہو سکتی ہے مگر اس لڑکی سے آپ کا کیا دشمنی ہے آپ کی کیا گناہ ہے اس لڑکی کا آپ مجھے بتائیے آپ نے اس کی عزت کو تارتار کر دیا تارتار کر دیا صرف اس لیے کیونکہ آپ کو ہاردک پٹیل سے نفرت تھی آپ کو بلکل بھی شرم نہیں آتی آپ کو بلکل بھی اندازہ نہیں ہے آپ نے کیا گناہ کیا ہے اس لڑکی کا آپ نے کیا ہش کیا ہے اور دیکھئے جو لوگ جو لوگ بی جے پی کی سمرتھک ہیں یا خود بی جے پی کے اپنے نیتا جو ہیں مجھے آپ کے دہرے مابدند پر آپ پتی ہے میں کہہ چکا ہوں بی جے پی کے منتری راجیش مونت کی کثت سیکسیڈی میں وہ کوئی گناہ نہیں کر رہے ہیں مگر اگر آپ ہاردک پٹیل کی سیکسیڈی کو نیتکتہ سے جوڑ رہے ہیں تو راجیش مونت تو چھتیسگڑ سرکار کے منتری ہیں راجیش مونت چھتیسگڑ سرکار کے منتری ہیں اور کوئی بہت عام منتری نہیں ہے وہ ایک بہت طاقتور منتری ہیں ان کی کثت سیکسیڈی جب سامنے اُبھر کر آتی تب آپ خاموش کیوں ہیں مجھے آپ کی اس دہرے مابدنڈ پر آپتی ہے اور کیا کوئی جواب دے ہی بی جے پی کے آلہ کمان نے راجیش مونت سے لیے نہیں اس ماملے کو پوری طرح سے دبا دیا گیا البتہ ایک پترکار ونود ورما کو جیل میں ڈال دیا گیا وہ ابھی تک جیل میں تک رہانی ہوئے ونود ورما دیکھیں میں یہ سمجھ نہیں پا رہا ہوں ایک ویڈیو جس کے اندر دوش لوگ رضا مندی کی ساتھ سیکس کر رہے وہ کیسے گناہ ہو سکتا ہے اور میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں بھائی کی آپ کے لئے سیکس کے کیا مہینے ہے کیا پریبھاشا ہے کیونکہ آپ لوگ ہر چیز میں سنسکار ڈالتے ہیں وہ گانا ہے نا کون سا وہ عشق والا لف تو آپ کے لئے کون سا سیکس سہی سنسکار والا سیکس ایسا کچھ ہے گیا مطلب واقعی مزاق بنا کر رکھ دیا ہے مزاق بنا کر رکھ دیا ہے لوگوں نے اتنا بڑا راج بی جے پی اب کسی بھی طریقے سے گجرات موڈل کی بات نہیں کر رہی ہے بات ہو رہی ہے سیکس سی سی آج ویج روپانی کا انٹیو انڈی ٹی بھی نے کیا اور اس انٹیو میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مدہ ہے ہندو اور راشترواد میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کس بات کیلئے ڈر رہے ہیں روپانی صاحب کیا وجہ ہے کہ پردھان منتری ناریندر موڈی جو ہیں وہ گجرات موڈل کی بات نہیں کر کر رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ آپ راشترواد اور ہندو پہ آ گئے جب کی گجرات میں قائدے سے تو بکاس ہوا ہے نا یا وہ بھی چھلاوا ہے دیکھ سوال یہ نہیں کہ آپ ایک CD کے اندر آپ اپنے نجی سپیس میں کسی کے ساست سیکس کر رہے اور دیکھ یہ سیکس CD کی اپنے ایک سیاست ہوتی ہے RSS کے پرچارک سنجے جوشی جو کی بہت طاقتور نیتا تھے RSS کے پرچارک تھے ان کی ایک سیکس CD سارجنک ہوئی تھی اور وہ سیکس CD کانگریس یا کسی وپکشی ڈلنے سارجنک نہیں کی تھی وہ BJP کے اندر سے ہی سارجنک ہوئی تھی آپ جائیے گوگل میں پڑھئیے کس نیتا نے اسے سارجنک کیا تھا سیاسی گلیاروں میں اس کی چرچہ ہے ایک لڑکی جو ہاردک پٹیل کے ساتھ ایک ویڈیو میں دیکھی گئی ہے اس پر آپ اپنی سہانوبھوتی دکھائیے سہانوبھوتی اگر آپ کو دکھانا ہے تو آپ کو ان مہلا پترکاروں کے ساتھ یا ان مہلا وں کے ساتھ آپ سہانوبھوتی دکھانی چاہیے جن کے جن کے لیے ابھدرتہ کا پر یوگ کرتے ہیں تتھا کثت موڈی بھکت ایک مرط مہلا پترکار کے لیے آپ کتیا شبت کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کس بات کس انسکاری ہیں آپ اپنے آپ کو پردھان منتری موڈی کے بھکت کہتے ہیں اور بلات کار کی دھمکیاں دی جاتی ہیں مہلا پترکاروں کو مہلا کو جن سے آپ اتفاق نہیں رکھتے ہیں تو آپ کس بات کی سنسکاری ہیں اور ایک اور چیز دو بلات کاری جو پاکسوں کے تحت جیل میں بند ہیں اس وقت کیا مجھے آپ کو بتانی کی ضرورت ہے کہ آس رام کے ساتھ سب سے زیادہ کس پولٹیکل پارٹی کے نیتہ دکھائی دیتے ہیں یہ کون نے بتائیے یہ کون نے بتائیے یہ کون نے بتائیے یہ کون نے بتائیے میں جانتا ہوں کہ یہ تمام تصویریں دس سال پرانی ہیں اور اگر آس رام کے ساتھ تمام یہ بی جے پی نیتہ دیکھے گئے تو ان میں ان کا کوئی گناہ نہیں ہے بلکل اسی طرح سے اگر ایک سی ڈی کے اندر ایک یوہ دوسری یوہ تی کے ساتھ اس کی مرضی چلتے سیکس کر رہا ہے تو وہ بھی گناہ نہیں مگر گناہ کیا میں آپ کو بتاتا ہوں جب رام رہیم کو بلاتکاری ثابت کیا گیا تھا عدالت نے بلاتکاری ثابت کر دیا تھا تب بی جے پی سانسر ساکشی مہاراج کا یہ بیان سنیا یہ ساکشی مہاراج آپ کے سامنے اب ان کا بیان سنی نام کرنے کی ساجش بتاتے ہیں ایک آدمی نے کمیلنٹ کیے انسوسر کی اور کروڑوں لوگ سچا بابا ڈیرہا کو سچا مان رہے بھگوان مان رہے تو ایک کی بات سنی جارے کروڑوں کی کون کی سن رہا ہے ایک آدمی یو انسوسر کا بھارتی سن سن سکرٹی کی دوہائی مد دیجئے ساکشی مہراج جی یا وہ تمام لوگ جو ان کے سوچ سے اتفاق رکھتے ہیں ہندو تکیوی دوہائی مد دیجئے کیونکہ چاہے بابا رام رہیم ہو چاہے آسا رام ہو یہ دونوں ہی ماملے ستہ کے درپیوگ کے ماملے ہیں اور ساکشی مہراج اس ویکتی کے پکش میں کھڑے ہیں جو کی بلات کار کا دوشی ہے آروپی بھی نہیں دوشی ہے اور صرف ساکشی مہراج نہیں کیا آپ کو بتانی کی ضرورت ہے بی جی پی کا کون سا نیتا بی جی پی کا کون سا نیتا بابا دیکھ میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں گجراج جیسا راج جس کے موڈل کی چرشہ کی جاتی ہے وہاں پر چرشہ کیا ہو رہی ہے سمباد کیا ہو رہا ہے اتر پردیش کی چناؤو کو ہم نے شمشان قبرستان گدھا گھوڑا بنا دیا تھا اور اب گجراج کی چناؤو کبھی وہی حال ہونے والا ہے آپ نے آج ہاردک پٹیل کے سیکس سیڈی کی بات کی ہے اب کچھ دنوں بعد گلیل گلیل ویب سائٹ نے جو ایک بہت بڑی خبر کی تھی آج سے کئی سالوں پہلے ایک مہیلہ کی جاسوسی جس میں بی جی پی ادھی لکش اس وقت گرہ منطری تھے شاید امیت شاہ کی آواز ہے کہ وہ بار بار ایک پولیس افسر سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ لڑکی کہاں گئی وہ لڑکی اب کہاں ہیں وہ لڑکی اب کہاں ہیں یہ خبر ہے یوٹیوب پر اب لوگ اس خبر کو اٹھا لیں گے تو ایسے میں گجرات میں چناو جو ہیں یا سمباد جو ہے وہ کس طرف جائے گا اور میں ہی سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ مکھ ستہ روڑ دل ہوتے ہوئے جب آپ کہہ رہے ہو کہ آپ بہت آسانی سے جی جاؤ گے تو پھر اس طرح کی با خلات کیوں کیا وجہ ہے کہ بی جے پی سیکس سیڈی کے سہارے ستہ پھر سے آنا چاہتی ہے کیا وجہ ہے اس کی میں پھر دور آدھوں چاہے راجیش مونت ہوں چاہے عام آدمی پارٹی نیتہ سندیب کمار یا پھر ہاردک پٹیل ان تینوں معاملوں میں اگر زور زبردستی نہیں کی گئی اگر اگر بلات کار نہیں کیا گیا تو اس سیکس سیڈی پر مجھے کوئی آپتی نہیں ہے آدمی پارٹی نیتہ سندیب کمار کے بارے راشن کارڈ کی بڑی بڑی باتیں ہوئی تھی کہا گیا وہ ماملہ بتائیے تو دیکھئے یہ سنسکاروں کی بات کرنا بن کیجئے تو کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ ہمارے راج نیتہ کتنے سنسکاری ہیں اس کی جھلک میں نے بتا دی بلات کاریوں کو defend کرتے ہیں یہ ٹھیک ہے اپنے پارٹی کے نیتہوں پر کوئی ٹپنی نہیں کرتے ہیں یہ تو کرپیہ سنسکاروں کی بات کرنا بند کر دیں کیونکہ واقعی میں تو دیکھ سکتا ہوں کجرات چناو کی بھوش دیکھ سکتا ہوں ابھی اور بد سے بتر ہوں گے حالات کیونکہ بی جے پی کے پاس اپنے موڈل کے بارے میں کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے لے دیکھے سیڈی کی بات ہو رہی ہے اور اسی طرح سے بات آگے بڑھ رہی ہے میں آپ سے کل پھر ملوں گا دوستو کل پرسوں پھر ملوں گا اور میں کچھ اور مددوں کے بارے میں بھی آپ سے بات کرنا چاہوں گا وہ مددے کیا ہیں میں کل آپ کے سامنے سابجن کروں گا مگر شب خیر good night شب رات آپ جو میرا کام آپ کی تعریف کو سننا کھم آپ کی گالیوں کو سننا زیادہ ہے مگر شالینتہ بدائیں رکھیں بھاشا کی کیونکہ آپ جب ابحدر بھاشا کا پرعیوک کرتے ہیں تو آپ اپنی پرورش کی مثال دیتے ہیں اس کا ثبوت اس کا پرمان دیتے ہیں اپنا خیال رکھئے God bless vande باترم